الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علاقاله و صحبه علمین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک و هو علاقل شئی قدیل اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا صدق اللہ العظیم فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی مقام آخر ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا ولن تجد لسنة اللہ تخبیلا صدق اللہ العظیم ارشاد باری تعالیٰ ہے نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے زندگی و موت کو ایجاد کیا تاکہ تمہیں آدمائے کہ کون تم میں بہتر عمل والا ہے اور سمایا کہ تم کانون خداوندی کو ہرگز بدلتا ہوا نہ پاؤگے اور سمایا کہ تم کانون خداوندی کو ہرگز تحویل ہوتا ہوا نہیں پاؤگے بزرگ و دوست و بھائی السلام علیکم و رحمت اللہ آج کا بیان کانون خداوندی کے موضوع پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اصول و کانون اپنی مخلوقات کے بارے میں کیا ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اسے جاری و ساری رکھنے کے لیے کچھ اصول و اضافتے مقرر کیے چنانچہ ارشاد سمایا اِنَّا قُلَّا شَئِنْ خَلَقْنَاؤُ بِقَدْرَ کہ ہر چیز ہمارے ہاں ایک اندالہ سے ہے اور اس نے ہر چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے چنانچہ آگ میں تپش اور حرارت ہے اور پانی میں تھندک ہے کھانا کھانے میں بھوک مٹانے کی صفت ہے اور پانی میں پیاس دودھ کرنے کی صفت ہے اور برف میں یخ بستہ اور جبانے کی صفت ہے یہی اللہ تبارک و تعالی کے قانون کہلاتے ہیں اور پھر حرامل کا ایک رد عمل اور ریاکشن رول ہوتا ہے جو ہو کر رہتا ہے ابتلتا نہیں اسے آپ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کہنے یا قانون کا نام دے دیں بقول شخصے یعنی اگر گندم کاش کرو گے تو گندم ہی حاصل ہوگی اور جو سے جو ہی حاصل ہوں گے اور انسان کو مقافات عمل سے غافل نہیں رہنا چاہیے بہر حق قانون کی تعریف یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو جائے یعنی اگر یہ کام ہوگا تو اس کے رد عمل کے طور پر یہ کام بھی ضرور ہوگا مثلا اگر جرم کرو گے تو سزا ملے گی نیکی کرو گے تو جنت ملے گی گناہ کرو گے تو دو رخمیں ڈالا جائے گا کسی کے ساتھ ملائی کرو گے تو دعائیں ملیں گی ستاؤ گے تو بددعائیں ملیں گی اسی طرح کھانا کھاؤ گے تو بھوک مل جائے گی پانی پیو تو پیاس بچ جائے آگ کا کام جلانا ہے اور برس کا کام تھنڈا کرنا ہے آگ کی تپش بھی قانون کے تحت ہے اور برس کی تھنڈک بھی قانون کے تحت ہے اسی طرح علاج کرو تو مرس ختم ہو جائے بدپرہجی کرو تو مرس بڑھ جائے یعنی ہر عامل کا ایک رد عمل یا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے گویا قانون کے دو شہیں ایک حصہ شرط ہے اور دوسرے اس کی جزا ہے یعنی اگر یہ چیز پائی گئی تو اس کی جزا کے طور پر یہ چیز بھی لازمی ہوگی اور کائنات کی ہر چیز قدرت کے لگے بندے اصولوں کے مطابق چل رہی ہے اور اس کے ہر حرکت قانون خداوندی کے تابع ہے قانون دارے سر ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے ایک سپریم پاور ایک اتھارٹی کی طرف سے جس میں یہ خبردار کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا بدلہ یہ ہوگا اور دنیا کے ہر ملک اس کا ایک آئین و قانون ہوتا ہے جس کے مطابق اعلیٰ عدالدوں کے جج سہوان اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں جس کی پابندی اس ملک کے ہر شہری کو لازم کرنا پڑتی ہے جو اس میں رہتا ہے اور اگر وہ اس سے انحراف کرے تو اسے حراست میں لے لیا جاتا ہے اور قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے اسی طرح یہ کائنات خدا کا ملک ہے اور اس میں حکومت و بادشاہ ہی خدا کی ہے اور وہ اس کا خالق و مالک مترک و انان بادشاہ اور بلا شرکت غیر حکمران ہے اس کا حکم کائنات کے زردہ زرہ پر چلتا ہے اور کوئی چیز بھی اس کی طاقت اختیار سے باہر نہیں ناجر شاہ سمایا اس کی تسبیخ بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کہ ان میں ہے اور کوئی چیز نہیں جو کہ نہیں بیان کرتی خوبی ہے اس کی لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا بیان کرنا اور سمایا ان الحکم اللہ علی اللہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے پہلے بھی اسی کا حکم ہے بعد میں بھی اسی کا حکم ہے جس چیز کا وہ حکم صادر کر دے تو کوئی چیز اسے نافذ ہونے سے روک نہیں سکتی اور اس کام کو وہ نہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کر نہیں سکتی اس کی عدالت کا قانون دنیا کی ہر عدالت پر حاوی اور حق کو انصاف پر مبنی ہوتا ہے اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کے آئین و تستور سے آگاہ کیا اور بتا دیا کہ میرے ملک میں رہتے ہوئے میرے تستور و قانون کی پابندی کرنا پڑے گی اور جو لوگ اس کے مطابع زندگی بسر کریں گے تو انہیں بیش بہا ادام اکرام سے نوازہ جائے گا اور جنت کی بیش بہا نیمتوں سے نوازہ جائے گا اور جو لوگ اس کی خلاف وردی کریں گے تو انہیں حراست میں لے دیا جائے گا اور دوزر کے جیر خانہ میں قید کر دیا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کا آئین و دستور کیا ہے یہ وہی ذابطہ حیات ہے جس کی تعلیم اس کے برگزیدہ پیغمبروں علیہ مصطلات و السلام نے دی اور جو مقدس آسمانی کتابوں میں درج ہے جس کے مطابق انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا پسند فرمودہ ذابطہ حیات دین اسلام ہے اسلام ہی وہ دین ہے جس شہنشاہ مطلق نے انسان کے لیے بنایا ہے چنانچہ اشارت رمایہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کو بطور دین اختیار کرے گا تو اس کا یہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے ہوگا اسلام کے حکامات دو قسم کے ہیں معمورات یعنی وہ کام جنہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور منحیات یعنی وہ کام جنہ کرنے سے منع کیا گیا ہے چنانچہ فرمان الہی ہے اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو تو تم سے پہلے تھے تا کہ تم پریدکار بن جاؤ اور منحیات کی مثال یہ ہے کسی جان کو نہ قتل نہ کرو چوری نہ کرو داکہ نہ ڈالو رنہ کاری کے بھی قریب نہ جاؤ رشوت نہ لو والدین کی نافرمانی نہ کرو اور کسی کی حق تلفی نہ کرو جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن کی پابندی کرنا ہر شخص کے لئے عزبست ضروری ہے جو لوگ ان خدای احکامات کی اطاعت کرتے ہیں انہیں بیش بہار نعمتیں عطا کی جاتی ہیں اور ان آم اکرام سے نوادہ جاتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وہ لوگ جو ایمان سب خلق سے بہتر ہیں سب مخلوقات سے اچھے ہیں بدلہ ان کا ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے کو نیچے پہتی ہیں ان کے نہریں صدا رہیں ان میں ہمیشہ اللہ تعالی ان سے راضی اور وہ اس سے راضی کہ ملتا ہے اسے جو درا اپنے رب سے اور خرمایا جو آگے والے ہیں وہ آگے والے ہیں وہ بالکل نردی کی حاصل کیے ہوئے ہیں نیمتوں والی جنتوں میں بہت بڑا دھروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے پہتے ہوں گے ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد رفت کریں گے آب خورے اور جگ لیے اور ایسا جام لیے جو بہتی شراب سے پر ہو جس سے نہ سر میں درد ہو اور نہ عقل میں فطور آئے اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں اور بڑی آنکھوں والی ہو رہے ہیں تو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں یہ صلح ان کی آمال کا نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات صرف سلام سلام کی بات ہوگی اور دان ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دان ہاتھ والے وہ بغیر کارٹوں کی بیڑیوں میں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سائیوں اور پہتے ہوئے پانیوں اور بکسرت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے نہ روک لیے جائیں گے اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کمواریاں بنا دیا ہے محبت والیاں اور ہم عمر ہیں دائیں ہاتھ والوں کے لئے یہ انعام اکرام کا بیان ہے اور جو لوگ بغاوت کرتے ہیں انہیں کیسے خراست میں لے دیا جاتا ہے اس کی بھی ایک جلک ملاحظہ ہو ایک شاد باری تعالی ہے گناہ گار لوگ صرف خلیہ ہی سے پہش چان لیے کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائے گے اور سمایا اور جسے اس کے آمار کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے کاش کہ موت میرا کام تمام کر دی تھی میرے مار نے مجھے پش نقع نہ دیا میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا حکم ہوگا اکر اس کو پھر اسے تاوک پہنا دو پھر اسے دولت میں ڈال دو پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش ستر ہاتھ کی ہے جکر دو بے شک اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا جیسے کہ پہلے عظمت کیا گیا ہے کہ نیکی کروگے تو جنت ملے گی اور گناہ کروگے تو دو دخم میں ڈالا جائے گا یہ ایک قانون ہے اور خدا کا قانون کبھی بدلتا نہیں جنہ سے اشار سمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے لہذا ہر اشار جو عبدی اور ہمیشہ کی نجات کا تعلیب ہے اور ہمیشہ کی کامیابی کا تعلیب ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے آئین و قانون کے پیاروی کرے دین اسلام کے تعلیمات پر عمل کرے تاکہ اسے دنیا و آخرت دونوں جہانہ میں کامیابی و کامیانی نصیب ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اچھے عمال کرنے کی توفیق اطاع فرمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے اما علینا ازوالبلا مبین